جب گیت ہتھیار بن گئے جنگ ستمبر میں نور جہاں کا کردار ناظرین دنیا میں جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو سپاہیوں کا لہو گرمانے اور جوش بڑھانے کے لیے عسکری ترانے گائے گئے 1965 کی باگ بھرت جنگ میں ہمارے گلوکاروں خصوصاً نور جہاں نے یہ فریضہ با خوبی سر انجام دیا فوجی جوان دشمن کو ناکو چنے چپ باتے رہے تو فنکاروں اور گلوکاروں نے ثقافتی محض سنبھال رکھا تھا جن کے گیت دشمن کے لیے ہتھیار بن چکے تھے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں قربانی دینے کو بے قرار تھا کتاب سنوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سیریز کے اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نور جہاں اور دیگر پاکستانے گلوکاروں کے نغمے دشمن کے لیے خطرناک بم ثابت ہوئے اس ستنہ روزہ جنگ کے دوران کوئی سندھی پنجابی پتھان بلوچی نہ رہا سب کے سب قومی وحدت کی ایک لڑی میں پر ہوئے جا چکے تھے ریڈیو پاکستان نے ملی اور جنگی ترانے پیش کر کے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ایک نئی تاریخ رکم کی جب یہ ترانے نشر ہوئے تو پاکستان کے جوان دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے تیار ہو گئے عوام پر بھی ایک وجد ساتھاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف جانے کو بیتاپ نظر آتا ناظرین آٹھ ستمبر کا دن تھا بھارت پاکستان پر حملہ کر چکا تھا دشمن کو شکست دینے کے لیے ساری قوم یک جا تھی ریڈیو پاکستان پل پل کے حالات سے آگاہ کر رہا تھا وہاں موجود پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز اپنے فوجیوں اور عوام کا لہو گرمانے کے لیے جوشیلے پروگرامز اور ملی نغمے ترطیب دے رہے تھے اچانک فون کی گھنٹی بجی سٹیشن ڈائریکٹر نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب ایک خاتون بات کر رہی تھی انہوں نے ڈائریکٹر کو کہا کہ میں نور جہاں ہوں اور ریڈیو کے لیے جنگی تارانے ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں نور جہاں ملکی صفحے اول اور سب سے مہنگی گلوکارا تھی لیکن انہوں نے بلا معاوضہ اپنے خدمات پیش کی ان کے جذبے کو خوب سراہا گیا فیصلہ ہوا کہ وہ فوری طور پر ریڈیو سٹیشن آئیں لائنے پڑھیں موسی کی ترتیب دی گئی اور اسے دن میرے ڈھول سپاہیا جیسا نغمہ تیار ہوا یہ جنگ میں نور جہاں کا پہلا نغمہ تھا جس نے نشر ہوتے ہی ہمارے سپاہیوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا دشمن سے لڑتے ہوئے ہمارے کچھ فوجی زخمی ہوئے تو نور جہاں پروڈیوسر اور کمپوزر کے ہمراہ فوراں پھول لے کر اسپطال پہنچی وہاں ملی نغمہ سنایا اور اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا ناظرین جنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نغمہ ریکارڈ کیے جا رہے تھے پہلے دن ڈھول سپاہیاں نشر ہوا جب کچھ شہادتیں ہوئیں تو صوفی تباسم کے قلم سے اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے جیسا جذبات سے لبریز نغمہ تخلیق ہوا جسے جس نے سنا آپ دیدہ ہو گیا اس وقت کے انجینئر ایم بی جیلانی نے گھر سے اپنا قیمتی مایکرو فون لا کر دیا جس سے ریکارڈنگ کی کالٹی بہت بہتر ہو گئی یہ نغمہ جب ریڈیو پر نشر ہوا تو محاذ پر ڈھٹے جوان دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے یہ گیت پاک فوج کے جوانوں کے جذبہ شہادت کا ترجمان بن چکا تھا کیونکہ اس میں شیر بہادر سپوتوں کے ساتھ ساتھ ان ماں اور بہنوں کا بھی ذکر تھا جن کے گود میں انہوں نے پرورشوائی تھی ناظرین موسیقی دل و دماغ پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے نور جہاں کے نغمے بھی یہی کام کر رہے تھے ان کا جذبہ اتنا جوان تھا کہ نور جہاں اور ان کے ٹیم سارا سارا دن کام کرتی انہیں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں تھی ریکارڈنگ یا ریہرسل کے دوران جب کبھی فضائی حملے کے خطرے سے آگاہ کیا جاتا تو باقی سٹاف گراؤنڈ پر بنائی گئی ایک خندق میں چلا جاتا لیکن میڈم نور جہاں ان کے پروڈیوسر اور کمپوزر سٹوڈیو میں ہی موجود رہتے اور کہتے کہ جان جاتی ہے تو جائے وہ اپنے وطن کے خاطر ہر حال میں ترانہ ریکارڈ ضرور کروائیں گے نور جہاں ہر نغمے کو اس کی صورتحال کے مطابق دل سے گاتی میڈم نے اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہے گایا تو تعریفی کالز کا تانٹا بن گیا اس نغمے میں انہوں نے پاک فوج کے ہر جوان سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے غیور قوم کا پہغام دیا تھا جنگ کے دوران میڈم نور جہاں نے ریڈیو پاکستان کو ہی اپنا مسکن بنا لیا تھا روزانہ ایک نغمہ تیار ہو رہا تھا کئی نغمے تحریری شکل میں پیش ہوتے جن میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ایک دن کسی بھی نغمے پر اتفاق نہ ہو سکا تو پروڈیوسر کو علامہ اقبال کی شہرہ اعفاق نظم ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کا خیال آیا جسے سب نے سراہا اور فوراں ہی ریکارڈنگ شروع کی گئے اس نظم میں مومن کی چار صفات کو جاگر کیا گیا تھا اور پاک فوج کے اکثر جوان ان تمام صفات پر پورے اترتے تھے میڈم نے بڑی خوبصورتی سے یہ نغمہ گایا اور کمال کر دکھایا جنگ کے آخری دنوں میں تنویر نقوی کا لکھا نغمہ رنگ لائے گا شہید کا لہو میڈم کی آواز میں آن ائر ہوا جس میں شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان کے شہیدوں کا لہو رنگ لائیا اور ہم ہر محاص پر کامیاب ہوئے ناظرین میڈم نوٹ جہاں کے علاوہ مہدی حسن انعیت حسین بھٹی شاکت علی نسیم بیگم مسود رانہ سلیم رضا اور تاج ملتانی جیسے فنگار بھی جوانوں کا حوصلہ بڑھانے میں پیش پیش تھے جنگ شروع ہوئی تو انعیت حسین بھٹی کا اے مرد مجاہ جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا سب سے پہلے نشر ہوا نسیم بیگم نے مشیر کازمی کے اس گیت کو احساس میں ڈوب کر گایا اور عمر کر دیا اے راہ حق شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں مہدی حسن نے اپنی جان نظر کروں گا کر نظرانہ پیش کیا مسود رانہ اور شاکت علی کا نغمہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں آج بھی جوانوں کے جذبات کو گرما دیتا ہے اس صفح میں کتنے ہی گیت ہیں اور گلوکار بھی جنہوں نے اپنے خدمات وطن کے لئے وقف کی یہی وجہ ہے کہ جب پینسٹ کے جنگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستانی گلوکاروں اور فنکاروں خصوصا نور جہاں کا ذکر سنہر حروف میں لکھا جائے گا جنگ ستمبر کے دوران ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں کموبیش دس نغمے پیش کیے گئے نور جہاں اکثر کہتی تھی کہ وہ ایک کمرشل آرٹس تھی لیکن ان نغموں نے مجھے قوم کے نظروں میں ہیرو بنا دیا ان کے خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارگردگی اور نشان امتیاز سے نوازا انہیں سرکاری طور پر ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا گیا نور جہاں 23 دسمبر سن 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں اور کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں مدفون ہوئی ہیں موسیقی